موسیقی موسیقی ہماری حکومت اس سلسلے میں اس کو بڑھانے کے لیے اس کو پھرونے کے لیے اس کو آگے امپاورمنٹ کے لیے اپنی طرف سے کیا کوششیں کر رہی ہیں اور سب سے بڑی بات کہ جو اس وقت میں ذاتی طور پہ بھی اس کی خواہوں ہوں کہ جو عدبی صلاحیتیں ہیں ان کو آگے لانا ان کو بروے کار کرنا اور خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہمارا معاشرہ ہے جس دور سے گزر رہا ہے اس میں جو عدبیات کا جو ایک خاص عمل ہے وہ اس کے اوپر فوکس کرنا اس وقت ہمارے معاشرے کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت امپورٹنس کا حامل ہے اس پہ فوکس ہماری حکومت بھی کر رہی ہے اور میں اپنے ذاتی طور پہ بھی میں سمجھتی ہوں ہماری جو میری جو پارلیمنٹری سیکٹری جو میں ہمارے پاس ناپا بھی ہماری انڈر آتا ہے جو پرفارمنگ آرٹس کر رہا ہے اور یہ جو ہماری سب سے بڑی ایک چھوٹی سی سمجھتی ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہماری تھوڑی سی پیچھے رہ رہی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ شاید یہ وجہ ہوئی کہ ہم جب پروینشل اس میں چلے گئے پروینشز میں ہم نے اپنی منسٹری کو ایک بانٹ دیا اور اس کی وجہ سے ادب کہ جتنے بھی ہمارے ڈیفرنٹ جو شعبے تھے ان کے اوپر اس طرح سے شاید وہ توجہ نہیں رہ سکی جو ایک خاص زمانہ پچھلے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ ادب کے اوپر اخلاقیات کے اوپر جو عدیب ہے جو شوراں ہیں یہ ان کی وجہ سے ایک معاشرہ جو ہے وہ بنتا ہے مرد اور عورت یا سن کی حوالے سے جب خدا نے یہ کائنات بنائی ہے تو اس کے بنانے کا ایک جو ہے ایک کے بغیر دوسرا دورا ہے لازم اور مظلوم ہے ہم ایک دوسرے کے لیے ایک کے بغیر ہماری سوسائٹی بن نہیں سکتی تو ہمیں اس پر اس حوالے سے بیلنس لی اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کی ضرور ہے ستوی وار ہے ہر کوئی ہامی نہیں پردہ کوئی ہامی پرے کیوں پاری نہیں سکدہ نیرا سیاپا تے سیاپا خریدے کون کرتے سکون لے ہوندے نے سیاپیاں لے انی بے اڑیا جا کسے بزار سکون ہی خرید لیا سیاپا تے اگئی تیرے کر جام پے آئے شالہ چوٹھی ہوگے ستمی وار ہے پر ایس واری نہ کڑیے تے نہ موڈا چلو ستمیں اسمانی چلیے کوئی تے ہامی پرے گا پر کوئی ہامی نہیں پیاباردہ کہ پاکستان کا عدب نہ صرف خلق ہو لے گا بلکہ روان دوان بھی رہے گا اور ان کے ہوتے ہوئے شاہد اللطیف بٹائی انیورسٹی کے وائس چانسلر کی ہی سی ایس اے ڈاکلی یوسف خوش صاحب نے جو کانٹیبوٹ کیا ہے اس ملک کو دیا ہے اور بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے لیٹریچر کو روشن آسکر آیا ہے وہ پوری بنیان اس کو اڈمار کرتی ہے اور یہی مجھے ہے کہ ڈاک صاحب کو خاص طور پر احتمام کر کے خیرپوری انیورسٹی سے چھین دیا گیا ہے اور یہاں پہ تائنات کیا گیا ہے ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے بھی شکر گزار ہیں کہ ان جیسے اعلیٰ ترین اور اعلیٰ پائے کے سکولر کو اعلیٰ ترین انسان کو یہاں پہ بلائے گیا ہے ہماری دی ہے بڑی قابل فخر اور قابل اتمنان اور قابل ستائش بات یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ میری بھائی نہیں ہیں اور ڈاکٹر صوفیہ خوشک صاحبہ خوشکسمت ہے ان کے شوہر نامدار ہیں ماشاءاللہ سے مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں بالکل یہی احساس ہوگا آئندہ کہ بھائی ہیں وہاں پہ ہم آرام سے جائیں گے بجھتے ہوئے دیئے کو بچانے لگی ہمیں بجھتے ہوئے دیئے کو بچانے لگی ہمیں خود کو ہوا کے سامنے لانے لگی ہمیں اور یہ جرت نگاہ کسی اور میں نہیں یہ جرت نگاہ کسی اور میں نہیں سورج کو دیکھ آنکھ دکھانے لگی ہمیں اور لہروں پہ ڈال کر یہ سلکتی ہوئی نظر پانی میں کیسی آگ لگانے لگی ہمیں اور اے گرد خائشات میری ہم سفر نہ ہو دامن یہاں سے جھاڑ کے جانے لگی ہمیں اور تجھ کو سہر کے نام پہ ظلمت عزیز ہے تجھ کو سہر کے نام پہ ظلمت عزیز ہے یہ سوچ کر چراغ جلانے لگی اور پنجابی نظر پنج جمعتا چونکہ غواتین کا عالمی دن ہے اور پنجاب کی ثقافت کو تھوڑا سا میں اس میں بیان کر رہی ہوں کہ تو پگڑی بابا دے سردی تو ویر دے مونڈے دا پرنا تو پگڑی بابا دے سردی تو ویر دے مونڈے دا پرنا میں نو مانے لاروی چاکھیا سی تو کچھ بھی انجدہ نہیں کرنا تیرے پیودی پگڑی ٹیوے نا تیرے ویر دا مانوی ٹوٹے نا تنو اوکھیا کالیج پیجیا میں میری گلدی لاجنی بھاونڈ لئی تو چودہ جماعتاں پڑ کے بھی میں نو لگی پانچ جماعتاں خزا خزامنگ پا معاشرہ کی قدردانہ دا خزا دہایا پا نو میادی کی کوروڈانا لور دا مور اپلار دا پارا سمرالوی رحمت تے لور چی سوکو پا لی واجب ور تا جنت تے او فرس پا مالیار دا دی گلونو حفاظت تے لور دا نعمتونو نا هم مور اپلار تگرانا دا خزا دا حیا پا نو میادی کی کوروڈانا لور دا گلو غوٹے وی پا نازونو را لویگی بیا دا غوٹے لکا دا گلو اندی زوانیگی کور پی دا بابا لکا جنت جنت خکاریگی نو دگا خاپی رے دا خاپی رون قدردانا دا او خزا دا حیا پا نو میادی کی کوروڈانا دا کل چی شپیر لنو عزت اللہ سیواشی او سروسانو برشی چی دورای پا خنداشی او دا چی پا خواگو خواگو خبرو بیا گویا شی نو بیا لکا بلبل پا گوی قربان دا بابا جانا دا او خزا دا حیا پا نو میادی کی کوروڈانا میں کیا ہوں یہ مجھے گر آ گئی ہو میں کیا ہوں یہ مجھے گر آ گئی ہو میری ہستی سرہ پا روشنی ہو جگر کے خون سے سینچوں یہ گلستان خزا میری بہار زندگی ہو چلوں تو ساتھ لے لوں یہ زمانہ چلوں تو ساتھ لے لوں یہ زمانہ میرے ہر گام پر منزل نہیں ہو ورا ہو جو زمان سے اور مقان سے ورا ہو جو زمان سے اور مقان سے نظر میں وہ مقام بندگی ہو میرے قدموں میں جنت ہے سنا ہے میرے قدموں میں جنت ہے سنا ہے دعا ہے کہ مقین اس کا کوئی ہو میرے قدموں میں جنت ہے سنا ہے دعا ہے کہ مقین اس کا کوئی ہو نکی جے پینڈ دی میں نکی جے کوڑی سا اچیا اچیا ٹالیا ہیٹ پینگا پاندی رہن دی سا مایے ٹپے گوندی رہن دی سا کونجوا کرلاندی رہن دی سا بننے بننے تردے ہوئے سجے کھبے مردے ہوئے پہلیا ویچ خواب بھوکے کھالیا ویچ پیر ڈبوکے کی کجھ کھوچ دی رہن دی سا تینو ہی سوچ دی رہن دی سا کندہ کولے ٹپ دی سا پر وچو وچو میں ہپ دی سا گندلا سریاں توڑ دے ہوئے جواں جذبیاں نوں ہوڑ دے ہوئے دانے وی میں پون دی سا سیر وی اپڑا تون دی سا کپاہ وی میں چون دی سا سپنے وی میں بون دی سا گو مگو می اگر مگر می جے گو مگو می اگر مگر می جے گو مگو می اگر مگر می جے ہم بھی دستے کو زگر میں ہم بھی دستے کو زگر میں بہت شکریہ ڈوبتے اور اُبرتے رہے تے ہیں ڈوبتے اور اُبرتے رہے تے ہیں ہم خود اپنے ہی چشم تر میں ہیں ہم خود اپنے ہی چشم تر میں ہیں موت بردے نظر میں دنیا کی موت بردے نظر میں دنیا کی جب ترگ ہم تیری نظر میں ہیں جب ترگ ہم تیری نظر میں ہیں اور لوگوں میں کیا بیان کریں اور لوگوں میں کیا بیان کریں مسئلے جو ہمارے گھر میں ہیں مسئلے جو ہمارے گھر میں ہیں اور آخری شہر ہے اسے کہہ دو کہ انتظار کریں ہم بھی غالت سفر میں ہیں ہم بھی غالت سفر میں ہیں گھوم گھومیں اگر مگر میں ہیں ہم بھی داشتیں کو جاں چل دیئے کافلے دھوپ رخصت ہوئی ختم فرصت ہوئی چل دیئے کافلے دھوپ رخصت ہوئی gekders ختم فرصت ہوئی کون گھوند جا کر چنتا پھرے ایک آدھے ادھورے جہاں سے چُرائی ہوئی زندگی واقعا چل دیئے کافلی دھوپ رخصت ہوئی ختم فرصت ہوئی کون گھلیوں سے اب جا کر چنتا پھرے ایک آدھے ادھورے جہاں سے چُرائی ہوئی زندگی یاد کی فاختہ کے پروں سے بنائی ہوئی زندگی کون گلیوں سے اب جا کے چنتا پھرے ایک آدھی ادھورے جہاں سے چرائی ہوئی زندگی یاد کی فاختہ کے پروں سے بنائی ہوئی زندگی جس کو جینے کا حق نقدے جان دے کے بھی خواب کا انچوا آسمان دے کے بھی عزر خواہی کے پلڑے سے بھاری نہ تھا جس کو جینے کا حق نقدے جان دے کے بھی خواب کا انچوا آسمان دے کے بھی عزر خواہی کے پلڑے سے بھاری نہ تھا چشم نادم نہ حرف تسلی کوئی سب اضافی ہے پھر کیا گلا کیجئے چشم نادم نہ حرف تسلی کوئی سب اضافی ہے پھر کیا گلا کیجئے واقعی کا سبب ہاشیے میں کہیں درج ہو جائے گا جشم نادم نہ حرف تسلی کوئی سب اضافی ہے پھر کیا گلا کیجئے واقعی کا سبب ہاشیے میں کہیں درج ہو جائے گا پھول کیوں پانیوں میں بہائے گئے پھول کیوں پانیوں میں بہائے گئے اجرتی لوگ تھے کیا خبر کن حسابوں میں پورے ہوئے اجرتی لوگ تھے کیا خبر کن حسابوں میں پورے ہوئے کون سے درد کی اجرتوں میں چکائے گوائے گئے ایک پیشی کی خاطر زمین کے کٹہرے میں آئے گا واقعی کا سبب ہاشیے میں کہیں درج ہو جائے گا پھول کیوں پانیوں میں بہائے گئے اجرتی لوگ تھے کیا خبر کن حسابوں میں پورے ہوئے کون سے درد کی اجرتوں میں چکائے گوائے گئے ایک پیشی کی خاطر زمین کے کٹہرے میں آئے گئے ایک تازہ غزل کی چند اشار پیش کرتی ہوں خوشگمانی کی انتہا ہی تو ہے خوشگمانی کی انتہا ہی تو ہے عشق بس ایک واقعہ ہی تو ہے چشمائی فیض پھوٹنا دل سے چشمائی فیض پھوٹنا دل سے دست خالی کا موجزہ ہی تو ہے تم یہی سوچ کر گزر جاؤ تم یہی سوچ کر گزر جاؤ دل نہیں ہے یہ راستہ ہی تو ہے یہ عبد کا کنارہ آخر یہ عبد کا کنارہ آخر میری تنہائی کا سراہ ہی تو ہے بے سکونی سے اب مفر کیسا درگزر ایک بدعا ہی تو ہے ہوا شائد بہت ناراض ہے مجھ سے ہوا شائد بہت ناراض ہے مجھ سے کئی دن ہو گئے اس نے نہ میرے در پہ دستک دی نہ ہوا شائد بہت ناراض ہے مجھ سے کئی دن ہو گئے اس نے نہ میرے در پہ دستک دی نہ وہ پیغام لائی ہے نہ اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیسے دن گزرتے ہیں ہوا شائد بہت ناراض ہے مجھ سے کئی دن ہو گئے اس نے نہ میرے گھر پہ دستک دیں نہ وہ پیغام لائی ہے نہ اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیسے دن گزرتے ہیں نہ اس نے یہ بتایا ہے بچھڑ کر جانے والے کی کٹی ہیں کس طرح راتیں نہ اس نے یہ بتایا ہے بچھڑ کر جانے والے کی کٹی ہیں کس طرح راتیں گئے لمحوں کی سب باتیں مچتی شوک برساتیں اسے بھی یاد آتی ہیں گئے لمحوں کی سب باتیں مچتی شوک برساتیں اسے بھی یاد آتی ہیں ہوا آئے اگر آئے تو سرگوشی میں پوچھوں گی ہوا آئے اگر آئے تو سرگوشی میں پوچھوں گی اسے میں نے سرگوشی میں کہہ دوں گی اسے میں نے بھلا ڈالا تو سرگوشی میں کہہ دوں گی اسے میں نے بھلا ڈالا پرانی یاد کا میں نے نشان ہر ایک میٹا ڈالا ہوا شاید بہت ناراض ہے مجھ سے جب بھی آتی نہیں ملنے کسی چاہت کی راہت کی کلی دیتی نہیں کھلنے ہوا شاید بہت ناراض ہے مجھ سے جب بھی آتی نہیں ملنے آدھ کی نشست جو ہے وہ شاعری کے حوالے سے مشاہرے کے حوالے سے دیکھئے جو کچھ ہم نے سنا صرف آج کی نشست کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم کہاں کہہ سکتے ہیں کہ عورت کمزور ہے سماج کے کئی مناظر سماج کے کئی دکھ سماج کی کئی کمزوریاں سماج کے کئی زاویے وہ ہمارے سامنے کس طرح چند مصروں کے اندر جو ہے وہ واضح ہوتے چلے گئے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو تسلسل ہے یہ اس کے پیچھے ایک صدیوں کی تاریخ ہے اور وہ صدیوں کی جو تاریخ اس کے تسلسل کو جس طرح آپ آگے بڑھا رہے ہیں آپ تمام لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں بیا پا وزار دا امن اور لگوی بیا پا وزار دا امن اور لگوی و حاогا قام سنگ ترقیب وکڑی و منزل خ سا لاری با هم و بیلی چی پر حبار دا امن او لگوی لوگ کہتے ہیں کہ میں بھی انسان ہوں اور مسلمان ہوں کون ثابت کرے کس کو آئے یفین تم بھی کہتے ہو مایوسیاں کفر ہیں کس طرح اپنا ایمان بچاؤں بھلا ایسے اندھیر میں میں مسلمان ہوں ایک خدا پر تو میرا بھی ایمان ہے اور وہ کافر ہزاروں بوتوں کا پجاری مسلمان مانے گا کیسے مجھے مجھ سے منصوب جتنے بھی انسان ہیں میرے بھگوان ہیں مسلمان جات رہے کرے مسلمان جاتھ جتنے منان اگر وہ باشور ہوتی تو اس کا احساس میں آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں پشتو زبان میں موسیقی